ہائے اللہ جی ایڈا سونا پتہ ہم سائے ان کے گھر سے لے بھی آئی ہوں اور ان کے بابے کی ابھی تک لڑنے کی آواز آ رہی ہے میں نے تھوڑا سو یوز کرنا ہے تو باقی محفوظ کیسے کروں السلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے اس پودے کی جس کے بغیر ہماری بہت سی ریمیڈیز ادھوری اور بہچان ہیں کیونکہ خالق کے کہنات نے اس پودے کی بناوٹ اتنی الگ سی بنائی ہے کہ طبیعت خود بخود اس کی طرف کھیچی چلی جاتی ہے اور اگر فوائد کی طرف آئیں تو اسے لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا بس اتنا کہنا ٹھیک ہوگا کہ اگر کوئی قدردان ہو تو چاہے اسے سونے کے بھاؤ ہی کیوں نہ خریدنا پڑے پھر بھی خرید لے گا سو باتوں کو کرتے ہیں ختم اور ویڈیو کو کرتے ہیں شروع یہ بتانا تو بھولی گئی کہ آج کی ویڈیو میں بتانے کیا والی ہوں اس امیزنگ پلانٹ کے جیل کو صحیح طریقے سے نکال کر سٹور کرنے کے طریقے تاکہ آپ اسے لانگ رن میں یوز کر سکیں اور گھر میں بلکل خالص کیمیکل سے پاک زبردست کنسسٹنسی میں اس جیل کو تیار کر کے سٹور کرنے کا بلکل آسان سا طریقہ تاکہ آپ اسے بہت سی ریمیڈیز میں یوز کر پائیں تو ہمیں چاہیے ایلو میرا کے دو تین فریش پتے کوشش کیجئے کہ پتہ تھوڑا سا پرانا اور عمر میں بڑا ہو کیونکہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ ایلو میرا لیپ کے اندر وہ انزائمز جو سکن کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوتے جب تک اس کی عمر تین سے چار سال تک نہ ہو جائے خیر اگر اتنا پورانا نہ بھی ملے تب بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے ورنہ تھوڑی کوشش کر کے اڑوز پڑوز سے تو مل ہی جائے گا ان کے بابے کی ابھی تک لڑنے کی آواز آ رہی ہے تو آپ مانگ کر لیا کریں نا بغیر پوچھے توڑیں گے تو ایسا ہی ہوگا ایکچولی میں ویڈیو بنانے جا رہی تھی ایلو میرا کے بیسٹ یوزیج پر کیجئے ہماری سکین کے لیے بالوں کے لیے اور باڈی کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتا ہے تو پہلے میں آپ کو اسے پریزر کرنے کے طریقے سکھا لوں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے یوزیج بتا دوں گی تو سب سے پہلے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے تاکہ ڈسٹ اور ڈرٹ وغیرہ ریموو ہو جائے اور بلکل گرین گرین سب فریش دکھنے لگے ایلو میرا کا پتہ جب بھی ہم کسی ریمیڈی کے لیے توڑ کر لاتے ہیں تو چاہیے ہمیں تھوڑا سا ہی ہوتا ہے باقی کا بیکار چلا جاتا ہے جسے اگر ہم ویسے ہی روم ٹمپریچر پر رکھ دیں تو تین سے چار دن میں ہی خوشک ہو جائے گا گل جائے گا بدبو مارنے لگے گا یا کیڑے وغیرہ پڑ جائیں گے ان چیزوں سے آپ فریج میں رکھ کر بھی نہیں بچ سکتے تھوڑی سی اعتیاد کر لیں بہت سے پرابلم سے بچ جائیں گے اور یہ ویسے کا ویسا ہی فریش رہے گا بس کرنا یہ ہوگا کہ جس طرف سے یہ کٹا ہوا ہوتا ہے اسی طرف سے اس کا مواشچر اڑن چھو ہو جاتا ہے اور یہ بدصورت سا ہو کر کچھ اس طرح سے دکھنے لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے یہی راستہ اچھے سے بند کرنا ہوگا اس کو بند کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے اس طرح کا پولیتھن ریپ یہ بلکل سوفٹ سا نرم سا ہوتا ہے جیسے ہی یہ اس پتے پر لگائیں گے یہ بلکل ساتھ چپک جائے گا اور مواشچر کو اپنے ہی اندر اچھی طرح سے لوگ کر لے گا جب بھی استعمال کرنا ہو کارٹ کر تھوڑا سا اتار لیں اور پھر اسی طرح سے ریپ کر کے واپس رکھ دیں دیکھیں نہ لگانے پر کتنا سیٹسفائنگ لگ رہا ہے اب یہ بلکل سیف ہو چکا ہے اب ہم اسے فریج کے نیچلے کیبنٹ میں ایزیلی رکھ سکتے ہیں اب یہ لیپ ایک ہفتے سے دس دن تک کے لیے بڑے اچھے سے سٹور ہو چکا ہے اور جب بھی یوز کریں گے وہ ہی فریش فیلنگ دے گا اوہ واؤو سو دوسرا طریقہ اسے پریزرف کرنے کا یہ بھی ہے کہ اسے اچھے سے چھیل لیں اور چھیل لیں کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا اس طرح کا شیشے کا جار جو کہ فولی ایر ٹائٹ ہو پھر خوبصورتی سے اس کا پلپ اتار لیں اور اس میں ڈالتے جائیں میں اس کا پلپ کچھ اس طریقے سے کھرچ کھرچ کر اتار لیتی ہوں تاکہ ویسٹ نہ ہو اس طرح اتارنے کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ٹپکا دینے ہیں لیمن کے چند کتھرے وہ اس لیے کہ یہ خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس میں سمیل وغیرہ پیدا ہوگی یہ اسے اور زیادہ محفوظ بنانے کے لیے بہت زبردست ٹرک ہے آپ نے بیچ الگ کر کے صرف چند روپسی ایڈ کرنے ہیں سارا نہیں نچوڑ دینا اس کے بعد اس کا ائر ٹائٹ کیپ لگا دیں اور اچھی طرح سے ڈھاپ کر اسے فریج میں رکھ دینا ہے یہ دونوں طریقے بہت یوسفل ہیں الگرہ جیل کو بغیر کسی پریزرویٹیو کے محفوظ کرنے کے میں اکثر ہی انہی طریقوں کو یوز کرتی ہوں جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے اسے نکال کر استعمال کر لیتی ہوں اچھا ایک بات یاد رہے یہ دونوں طریقے تب ہی کارگر ہیں جب فریج میں رکھے جائیں تیسرا طریقہ بھی ذرا وار سے سن لیں پھر آپ کو پروپر ٹیکچور میں الگرہ جل بنانا سکھاتی ہوں یہ طریقہ بھی بہت خوبصورت ہے وہ ایسے کہ لیو کو کٹ کر الگرہ جل نکال لیں اور ڈال دیں سمپلی اسے آئس کیوبز میں اور فریز کر لیں اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کیوں نہ لیو کو ہی فریز کر لیں تو نہیں وہ سخت ہو کر کالا ہو جاتا ہے اور پلپ کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پاکی ایک اور بات بھی سن لیں کہ جل کو فریز کر کے ہم زیادہ عرصے تک محفوظ کر سکتے ہیں مگر اس میں وہ اثرات پاکی نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے ہم اسے یوز کر رہی ہیں کیکے اب آخری طریقہ جو ہے اس میں ہم اسے بزاری جل کی طرح بنا کر رکھ سکیں گے ڈیفرنس یہ ہوگا کہ اس میں پرفیومز، کیمیکالز اور پریزر بیڈیفز وغیرہ نہیں ہوں گے اور جب بھی ہم یوز کرنا چاہیں گے یہ ہمیں فریش آویلیبل ہو جائے گا آپ کو چاہیے دو نورمل سائز کے لیفز جن کا پلپ آپ نے نکال لینا ہے پھر اسے کسی مل مل کے کپڑے میں ڈال کر نیچوڑ لیں جب رس نکلنا بند ہو جائے تو اوپر سے چند کترے پانی ٹپ کاتے رہیں تاکہ پلپ اچھی طرح سے نکل جائے اس کو اچھی طرح سے نکالنے کے بعد اسے کسی پین میں ٹراسپر کر لیں اور ہلکی آنچ پر چولے پر چڑھا دیں جب دیکھیں کہ ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی بھاپ اڑنے لگی ہے اس وقت آپ کو اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہوگی چاہے تو ایڈ کر لیں کارن فلور یا جیلاٹین پاورڈر دونوں چیزیں ہی اس کو جل بنانے میں ہیلپ کریں گی اور یہ دونوں چیزیں ہی بلکل سیف ہیں آپ کی سکن کے لیے آپ کی باڈی کے لیے اور آپ کے بالوں کے لیے میں یہاں پر یوز کرنے والی ہوں کارن فلور جو کہ آپ کو کسی بھی بیکری وغیرہ سے بلکل آسانی سے مل جائے گا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے ایڈ کرتے جائیں اور ساتھ میں چمچ ہلاتے جائیں جب لگے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہے تو پاورڈر ڈالنا بند کر دیں اور اسے دو سے تین منٹس کے لیے ہلکی آنچ پر مزید پکائیں اور چمچ برابر ہلاتی رہیں تاکہ یہ جل نہ جائے اب چولہ بند کر کے اسے تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بڑا ہی سویسٹی کریٹر سا جیل تیار ہو چکا ہے مزید اسے خوبصورتی دینے کے لیے گرین کلر کا کلر جو کہ فوڈ گریڈ میں آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جو ہم زردہ وغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی اپنی مرسی ہے بس اس امیزنگ جیل کو ہم پندرہ سے بیس دن تک فریچ کے اندر ایزیلی سٹور کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اس سے ریمیڈیز بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے ذریعے ایک بہت کمال کی نائٹ کریم بنا کر دکھانے والی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ الویرہ جل کا بہترین استعمال سکن کے لیے باڈی کے لیے اور بالوں کے لیے پر میں ویڈیو بنا ہوں تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اپنی کسی ایک فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کیجئے لائک جتنے زیادہ ہوں گے ویڈیو اتنی ہی جلدی آجائے گی سو ملتے ہیں اللہ حافظ